جاتی مقام گلمرک میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے تیسری ایڈیشن کے تحت جاری مقابلوں میں آج دوسرے روز مختلف جگہوں پر مختلف سنو کھیل مقابل منقد کیے گئے آلپائن چینٹ سلالم اور سنو بورڈ چینٹ سلالم سکی میں مختلف عمر کے سمروں میں سینئر اور جونئر بوائز اور گرلز کھلاریوں نے حصہ لیا گلمرک گولف کلپ کے مقام پر ایک آشاریہ پانچ کلومیٹر کی کراس کنٹری ہوئی ریس ہوئی جس میں آٹھ ریاستوں کے کھلاریوں نے حصہ لیا اس دوران سنو شوز مقابلے بھی انقد ہوئے ہائی لینڈ سلو پر آلپائن چینٹ سلالم سکی ہوئی آئس سکیٹنگ رنک میں بھی مختلف مقابلے ہوئے ہیں کنگ ڈوئی چوٹی پر تیز ہواین چلنے کے وجہ سے آج کی کنگ مقابلے معتل کر دیئے گئے وہی کھلاریوں میں کافی جوش و خلوش دیکھا جا رہا ہے کلپ کے مقام پر سنو شوز مقابلے ہوئے ہیں میں کھلو انڈیا ونٹر گیمز کا جائزہ لیا ہماری نمائندی مونیر حسین حررانی اس وقت میں موجودوں سیاتی مقام بلمرک میں آج دوسرا دن ہے کھلو انڈیا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سنو شوز جو مقابلے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور اس میں قریباً پندرہ سٹیٹس کے جو کھلاری ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اس وقت اور اس میں گرلز اور بائز دونوں ایج گروپ کے ہیں اور حاز کے بچے بھی شامل ہیں اس میں اور یوٹسر سپورٹس کے بھی پندرہ سو میٹر کی یہ ریس ہے اور آٹھ سو میٹر کی دو مرحلوں میں یہ ہوئی ہے اور یہ ریس اور بڑا جو شکھ روش جو پندرہ سٹیٹس کے جو کھلاری ہے وہ یہاں پہ بزابطہ طور پہ اور اس برستی برباری میں جو یہ بچے ہیں اور اس وقت یہ دوڑ اور اس سنو شوز کی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں آپ جمعہ کشمیر سے کتنی خوش ہو ہی آپ نے اس سنو شوز دوڑ میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے کیا کہیں گے کافی بہتا خوشی ہے اور میں ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ آگے بھی سپورٹس کا آگے بھی ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ کافی انسان کشمیر کا جو یوت ہے وہ باقی چیزوں میں یہ ہو چکا ہے کنکلور تو وہ اس میں پارٹس پیٹ کریں گیمز میں ونٹر گیمز ہے جیسے کھلو انڈیا سپورٹس کا رہا ہے اس کو تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی کشمیر کا یوت یہاں پہ بہتا ہے اس میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے آپ بتائیں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور کتنی خوشی ہے آپ کے اندر اور آپ نے مختلف سٹیٹس کے جو بچے ہیں ان کو ہرائے آئے ہاں سر الحمدللہ میں تھانگیو بہتا ہے اس میں بتائیں اس مقابلے میں جو وومن اور بوائز جو مین اور وومن کے مقابلے ہوئے ہیں کتنے سٹیٹس کے بچے تھے اور کتنے بچوں نے اس میں پارٹسپیشن کیا سنو شوز میں ہوں سیونٹین سٹیٹس اور ایک آرمی ٹیم سیونٹین سٹیٹس اور ایک آرمی ٹیم کتنے بچے تھے توٹی یہ سنو شوز میں 110 پلیئر پارٹسپیشن کر رہے ہیں سنو شوز میں ناظرین آپ نے سنا ہے 110 کھلاڑی مختلف سٹیٹس کے سنو شوز مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا ہے کافی اتصا ہے کافی جوش خروش پھایا جا رہا ہے برستی برباری میں اور کافی برباری ہو رہی ہے اور اس کے باوجود یہاں پہ جو بچے ہیں اور وہ کافی جوش کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں یہاں پہ ہر کوئی اپنے آپ میں وہ جوش دکھا کر میڈل جتنے کی کوشش کر رہا ہے پھر رزوانی کے ساتھ منیر حسین نیوزیٹین